اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا آٹھوہ پارہ سورة نام کی آیت نمبر ایک سو اکتیس سے آیت نمبر ایک سو اٹھتیس تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں حلاق نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لئے ان کے عامال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے عامال سے بے خبر نہیں ہے اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیسے کہ تم کو ایک دوسرے قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمر کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلا نہ ہوگی اور اللہ تعالی نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بعض ام خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ حمالے محبودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے محبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے محبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرقین کے خیال میں ان کے محبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو محتصن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور مواشی ہیں جن پر سواری یا بار بڑڈاری حرام کر دی گئی اور کچھ مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالی کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترہ باندھنے کے طور پر ابھی اللہ تعالی ان کو ان کے افترہ کی سزا دیے دیتا ہے صادق اللہ العظیم